آج کی مونٹیویچن سٹوری اس کا آہاز جو ہے وہ ایک بادشاہ سے ہوتا ہے بادشاہ اپنے گھر میں خوش باش اپنے جو پیلس ہے اس میں رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اکثر اکار جو لوگ جارے ہوتے ہیں راستے میں پڑا ہوا پتھر کبھی نہیں اٹھاتے بلکہ خود اس راستے سے گزر کے چلے جاتے ہیں اسی طرح وہ اپنے پیلس کی بالکونی میں کھڑا ہو کر روز لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک پتھر مجود ہے لیکن کوئی بھی اس پتھر کو نہیں ہٹاتا بلکہ کوئی آلٹرنیٹیو راستہ اختیار کر کے گزر جاتا ہے وہ پتھر بہت چھوٹا تھا تو اس وجہ سے وہ راستہ آسانی سے بن جاتا تھا اور بادشاہ اس چیز کو تقریباً پندرہ سے دس دن گوھر کرتا رہا کہ میری جو عوام ہے وہ ایک چھوٹے سے پتھر کو ہٹانے پر بھی اتنے زیادہ نخرے کرتی ہے کہ بے شک ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہرڈل جاتی ہیں لیکن وہ راستہ جو کہ ہرڈل کسی اور نے پیدا کی ہے جو ایک رکاوٹ کسی اور نے پیدا کی ہے کوئی دوسرا اس کو کیوں نہیں ہٹا تھا اس نے بہت سوچا اور پریشان ہوا کہ میری اس عوام کا کیا بنے گا جو کہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتی اس نے اپنا اور جو عوام ہے اس کے درمیان ایک راستہ تھا جو کہ بادشاہ تک جاتا تھا اس نے اس راستے پہ بڑا سا پتھر لا کے رکھ دیا جب لوگ اس کے پاس آتے تھے تو پتھر کی وجہ سے واپس موچ جاتا تھا کوئی بھی محنت نہیں کرتا تھا بلکہ اردگرد سے پوچھ لیا چاہتا تھا کہ یہ پتھر کب ہٹے گا اور وہاں کے جو ملازم تھے وہ یہ کہہ دیتے تھے جلد ہی ہٹ جائے گا ایک سبزی بیچنے والا جو گزر رہا تھا اس کا راستہ وہاں تھا اور وہ جو ہے بادشاہ کے محل کے پیچھے جا کر وہ اپنی ساری سبزی فروخت کیا کرتا تھا اسے دن اس نے اپنی سائیکل کو سائٹ پہ کھڑا کیا اور خود جو ہے اس پتھر کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی وہ پتھر صبح سے لے کر شام تک وہ شخص لگا رہا اور الٹی میٹلی پتھر ہٹا دیا گیا اور جب پتھر ہٹایا گیا تو اس کے نیچے اس کو ایک جو ہے وہ پوٹلی ملی جس کے اندر بہت زیادہ پیسے تھے ہماری زندگیاں بھی کچھ اسی طرح ہیں ہمارے پاس اپرچونٹیز تو آتی ہیں لیکن ہم اس اپرچونٹیز کو آویل نہیں کرتے اپرچونٹی کین چینز تا سرکمسٹانچز اپرچونٹی جو بھی ہمارے پاس آتی ہے شاید ہمارے حالات بدل دے لیکن کبھی کبار ہم میں اپرچونٹی نہیں بسند آتی یا کبھی کبار ہم بہتر سے بہترین کی تلاش میں وہ اپرچونٹی گوا دیتے ہیں ہر کسی کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہم اس کو فینٹسی کر لیتے ہیں یا اپنے دماغ میں کہانیاں بنا لیتے ہیں ہر کسی کی زندگی ایک مشکل اور کٹن حالات میں سے گزر کے جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی بلکہ ایک پوری کہانی ہوتی ہے جو کے تصویر کے اس پار ہوتی ہے اپنی زندگیوں میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں You are not alone in this world جس کو صرف اور صرف محنت کی ضرورت ہے یا صرف اور صرف ہرڈلز کی ضرورت ہے موسیقی